بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مختلف شہروں میں اسے تلاش کریں گے ان تینوں نے اہد کر لیا ہے کہ وہ عبیل بن جاسر کو تلاش کر کے اسے قتل کر کے رہیں گے اور خویلہ بنت ابی حقیق کو یہاں خیبر میں لے آئیں گے تاکہ وہ دوبارہ یہودیت اختیار کر کے خیبر کے اندر اپنے بائی سلام بن ابی حقیق کے باغات اور اس کی زمینوں کی دیکھ باغ اور نگرانی کرے کیونکہ سلام کی موت کے بعد اس کی بیوی اور بچے سلام کی حویلی میں رہتے ہوئے ڈرتے ہیں ہو سکتا ہے جب خویلہ بھی ان کے پاس آ کر رہے تو وہ سنبھل جائیں اس لئے کہ ان پر سماک بن خرشہ کا خوف تاری ہے اور خویلہ کی موجودگی میں سماک بن خرشہ ان پر حملہ آور نہ ہوگا کیونکہ وہ خویلہ کو پسند کرتا ہے عدیم بن سائدہ کے خاموش ہونے پر سماک نے پوچھا اور چوتہ ساتھی عابر بن ایلیہ کہاں ہے ابن سائدہ نے جٹ کہا یہ عمر بن ایلیہ میرا ہمسایہ ہے یہ ان دنوں اپنے گھر پر ہی ہے یہ علیل ہو گیا تھا اس لئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکل نہ سکا تھا اب وہ تندرس اور صحت مند ہے سماک نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا اے ابن سائدہ اس عابر بن ایلیہ کو بھی پورے حالہ سے اگاہ کر کے مختات کر دو تاکہ وہ بھی سماک بن خرشہ سے چوکننا رہے ابن سائدہ فوراں اپنی جگہ پر کڑا ہو گیا اور کہا میں عابر بن ایلیہ کی طرف جاتا ہوں اور اسے بات کرتا ہوں اور اسے اپنے ساتھ یہاں لاتا ہوں یقیناً وہ تم سے مل کر بہت خوش ہوگا اس کے ساتھ ہی عدیم بن سائدہ دیوان خانے سے نکل گیا تھوڑی دیر بعد عدیم بن سائدہ پھر لوٹا اس بار اس کے ساتھ سیاہ رنگ کا ایک خوب کا دعور اور کڑیل جوان تھا سماک کو مخاطب کر کے ابن سائدہ نے کہا کہ عابر بن ایلیہ ہے سماک نے اپنی جگہ سے اٹھ کر عابر بن ایلیہ سے پرجوش مسافہ کیا پھر سماک کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا عدیم بن سائدہ نے مجھے پورے حالات کی تفصیل سے آگاہ کر دیا ہے میں بہت خوش ہوں اس معاملے میں تم ہمارا ساتھ دے رہے ہو کاش میں پوری طرح تندرس ہوتا تو تمہارے ساتھ چلتا اور کسی ہیلے فریب سے کام لے کر ہم دونوں سماک بن خرشا کا خاتمہ کر دے تھے عامر بن ایلیہ کی اس کفتگو پر سماک چونکا اور کہا اے ابن ایلیہ تم نے بہترین اور عمدہ تجویز پیش کی ہے ہم دونوں مل کر یقینا سماک بن خرشا کا خاتمہ کر ساتے ہیں اے ابن ایلیہ میرے ساتھ کوئی دن اور وقت و مقام مقرر کر لو اس روز ہم یسرب میں ایک دوسرے سے ملیں اور رات کی تاریخی میں سماک بن خرشا پر حملہ آور ہو کر اس کا کام تمام کر دیں اور سنو سماک بن خرشا کی موت کے ساتھ ہی تم لوگوں کے سارے خطرات ساری تکلیفیں اور تفکرات دور ہو جائیں گے سماک کی اس تجویز پر عامر بن ایلیہ نے کچھ دیر کیلئے سر جھکا کر سوچا پھر کہنے لگا اے ابن لبید تمہاری تجویز تو بہترین ہے لیکن میں حالیہ بیماری کے باعث بہت کمزور اور لاغر ہو چکا ہوں اور اپنی طبیق قوت کی بحالی کے لیے مجھے کم از کم تین ماہ کی ضرورت ہے اس وقت تک ہو سکتا ہے میرے تینوں ساتھی بھی عبیل بن جاسر کی تلار سے لوٹ آئیں اور پھر ہم چاروں تمہارے ساتھ مل کر سماک بن خرشا کو ختم کرنے کا لائے عمل تجویز کریں گے سماک نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے کے کہا اے ابن ایلیہ میں تمہاری اس تجویز سے اتفاق نہیں کرتا اگر تم سب مل کر یسرب کی طرف آوگے تو سماک بن خرشا یقیناً تم پر نگاہ رکھے گا اور تم سب کو ختم کر دینے کا بندوبس کر لے گا میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ کبھی اکیلہ بھی تم چاروں کے سامنے آ گیا تو تم سب پر بھاری رکھے گا لہٰذا اگر تم سب اکھٹے اور مل کر مدینہ کی طرف جاتے ہو تو تم سماک بن خرشا کے ہاتھوں یقیناً نقصان اٹھاؤگے اور اگر تم بڑی رازداری کے ساتھ اکیلے ہی میری طرف آتے ہو تو پھر ہم دونوں کسی نقصی ہیلے بہانے سے سماک بن خرشا پر حملہ آبر ہو کر اسے اپنے راستے سے ہٹا دیں گے اب بولو تم کیا کہتے ہو عابر بن ایلیا نے کہا اے ابن لبید میں تم سے اعتفاق کرتا ہوں سنو اے ابن لبید محرم کی پانچ تاریخ کو میں سورج غروب ہونے کے قریب جبل اہد کے مسٹر کی حصے میں اس جگہ تم سے ملوں گا جہاں جبل اہد کی بڑی بڑی چٹانیں نیچے وادی کی طرف چلے گئے ہیں اس وقت تک میں بیماری کی نکاحت سے بھی چھٹکارہ حاصل کروں گا اور اپنی پوری قوت و توانائی کے ساتھ سماک بن خرشا کی خلاف حرکت میں آسکوں گا اور پھر اس مہینے میں سماک بن خرشا کی خلاف ہمیں حرکت میں آنے کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ محرم چونکہ حرام مہینوں میں سے ایک ہے لہٰذا سماک بن خرشا سوچ بھی نہ سکے گا کہ حرام مہینوں میں بھی کوئی اس پر حملہ آور ہو سکتا ہے سماک اٹھ کڑا ہوا اور کہا اے ابن ایلیا میں تمہاری اس تجویر سے مکمل طور پر اتفا کرتا ہوں اب میں جاتا ہوں اور محرم کی پانچ تاریخ کو جبل اہد کی چٹانوں کے پاس تمہارا انتظار کروں گا اس کے ساتھ ہی سماک نے ان دونوں سے مصافہ کیا دیوان خانے سے نکل کر وہ اپنی گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے کوچ کر گیا تھا چھے ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصحاب کے ساتھ مکہ تصریف لے گئے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا فرمایا ہے پیغمبر کا خواب محض خواب و خیال نہیں ہو سکتا بلکہ یہ تو وحی کی اقسام سے ہی ایک قسم ہے چونکہ یہ ایک اشارہ الہی تھا لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا گھو ظاہری طور پر اس خواب کے اشارے پر عمل کرنے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی کفاران قریش نے گزرستہ چھ سال سے مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کا راستہ بند کر رکھا تھا اور اس پوری مدت میں حج اور عمرہ کے لیے کسی مسلمان کو حدود حرم کے قریب تک پٹکنے نہ دیا تھا اب آخر کس طرح یہ تباکو کی جا سکتی تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب کو مکہ میں داخل ہونے دیں گے عمرہ کا احرام باندھ کر جنگی سال سامان کے ساتھ نکلنا گویا خود لڑائی کو دعوت دینا تھا اور غیر مسلح ہو کر جانے کے معنی اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا لیکن پیغمبر کا منصب یہ ہوتا ہے کہ اس کا رب جو بھی اسے حکم دے وہ بے کٹ کے اس پر عمل کر گزرے اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تعامل اپنا خواب اپنے اصحاب کرام کو سنا کر سفر کی تیاریاں شروع کر دی آس پاس کے قبائل میں بھی اعلان کرا دیا گیا کہ جو عمرے کے لیے جانا چاہے ساتھ خولے جن لوگوں کی نگاہ ظاہری اسباب پر دی ان لوگوں نے کہا یہ لوگ موت کے موں میں جا رہے ہیں مگر جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان رکھتے تھے انہیں اس عمر کی کوئی پروانتی کے انجام کیا ہوتا ہے ان کے لیے یہی کافی تھا کہ عمرہ کا یہ اشارہ ان کے رب کی طرف سے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اشارے کی تعمیر کیلئے اٹھ کڑے ہوئے ہیں لہٰذا چودہ سو اصحاب کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اس نہیت پر از خطر سفر پر جانے کیلئے تیار ہو گئے تھے زیقت کے آخر میں یہ مبارک کافلہ مدینہ سے روانہ ہوا ذل حلفیہ پونسگر سب نے عمرے کا احرام باندھا قربانی کیلئے ستر اون ساتھ تھے جن کی گردن پر حدی اور قربانی کی نچانی کے طور پر قلارے اور پٹے ڈال دیے گئے تھے ہر ایک نے اپنے اپنے پرتل و سامان میں ایک ایک تلوار رکھ لی تھی اور تمام ظاہرین حرم کو عرب کے معروف قائدے کے مطابق ایک تلوار ساتھ لے جانے کی اجازت تھی اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں یہ قافلہ لبیک لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہوا پیت اللہ کی طرف روانہ ہوا اس وقت مکہ اور مدینہ کے تعلقات کی جو نوعیت تھی عرب کا بچہ بچہ اسے جانتا تھا ابھی پچھلے ہی سال شوال پانچ سجری میں قریش عرب قبیل کی متحدہ قوت کے ساتھ مدینہ پر چڑھائی کی تھی اور غزو اخضاب و خندق کا مارکہ پیش آیا تھا اس لئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے قافلے کے ساتھ اپنی خون کے پیاسے دشکنوں کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تھو پورے عرب کی نگاہیں اس عجیب سفر پر مرکوز ہو کر رہ گئی تھی لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ یہ قافلہ لڑنے کیلئے نہیں جا رہا بلکہ احرام میں احرام باندھ کر اور قربانے کی اونٹ لے کر بیت اللہ کا تواف کرنے جا رہا ہے کفاران مکہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام نے سخت پریشانی میں ڈال کر رکھ دیا تھا زی قد کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف کوس کیا تھا اور یہ مہینہ ان حرام مہینوں میں سے ایک تھا جو صدحاب برس عرب میں حض زیارت کیلئے مخترم سمجھے جاتے تھے اس مہینے میں جو قافلہ احرام باندھ کر حض یا عمرے کیلئے جا رہا ہو اسے روکنے کا کسی کو حق نہ تھا یہاں تک کہ اگر کسی قبیلے کی کسی دوسرے قبیلے سے دشمنی بھی ہو تب بھی عرب کے مسلمہ قانون کی روح سے وہ دشمن قبیلہ دوسرے قبیلے کو اپنے علاقے سے گزرنے پر مانے نہ ہو سکتا تھا کفاران مکہ اس الجن میں پڑ گئے تھے کہ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قافلے پر حملہ آبر ہو کر اسے مکہ میں داخل ہونے سے روکتے ہیں تو پورے ملک میں شور مت جائے گا عرب کا ہر شخص پکار اٹھے گا کہ یہ سراسر جاتی ہے اور تمام قبائل یہ سمجھ بیٹھیں گے کہ وہ خانہ کعبہ کے مالک بن بیٹھے ہیں اور یہ کہ عرب کا ہر قبیلہ اس تشویش میں مبدلہ ہو جائے گا کہ آئندہ کیلئے کسی کو حج یا عمرہ کرنے یا نہ کرنے دینا قریش مکہ کی مرضی پر منحصر ہو کر رہ جائے گا لہٰذا انہیں خطرہ ہو گیا تھا کہ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو عمرہ کرنے سے روکتے ہیں تو عرب کی قبائل کہیں ان کی خلافی نہ اٹھ کھڑے ہوں دوسری طرف انہیں یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں تو پورے ملک میں ان کی ہوا اکڑ جائے گی اور سارے عرب کے لوگ یہ کہیں گے کہ کفاران مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے مرعوب ہو گئے ہیں آخر بڑے صلاح مشورے اور سوچ بیچار کے بعد کفاران مکہ کی جاہلانہ خیمیت ہی ان پر غالب رہی اور اپنی ناک اونسی رکھنے کی خاطر انہوں نے فیصلہ کر لیا کے وہ کسی بھی قیمت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کفار کے اس صورتحال سے آگاہ تھے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی جس کا تعلق بنی کاب سے تا اسے مخبر کی حیثیت سے آگے بیجا تاکہ وہ کفاران مکہ کی ارادوں اور ان کی نقل حرکہ سے مطلع کرتا رہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لشکر کے ساتھ افان کے مقام پر پہنچے تو اس مخبر نے واپس لڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتلاع دی کہ قریش کے لوگ اپنی پوری تیاری کے ساتھ زید دعا کے مقام پر پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے خالد بن ولید کو ایک لشکر کے ساتھ گرا غمیم کی طرح فروانہ کر دیا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کا راستہ روک دیں دراصل اس موقع پر کفاران مکہ چاہتے تھے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھوں کے ساتھ چیڑ چار کر کے انہیں اشتیال دلائیں اور اس اشتیال کے نتیجے میں اگر اہل مکہ اور مسلمانوں کے درمین لڑائی ہو جائے تو پھر کفاران مکہ اپنی منادوں کے ذریعے سے پوری عرض حجاز میں یہ مشہور کرا دیں کہ مسلمان تو مدینہ سے مکہ کی طرف آئی ہی جنگ کے ارادے سے تھے لہٰذا بہانہ انہوں نے عمرہ کا بنا لیا تھا اور انہوں نے جو احرام باندے تھے وہ محض ایک دھوکہ تھا اپنے مقبر سے یہ اطلاع پاتی ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں اپنا راستہ تبدیل کر لیا اور اصل راستے کو چوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر دشوار گزار راستہ اختیار کرتے ہوئے اور نہایت مشرقت اور دشواری اٹھاتی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے حدیبیہ کا یہ مقام حرم کی سرحد پر واقع تھا یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھوں کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اسی مقام پر قیام کیے ہوئے تھے کہ بنی خزاہ کا سردار بدیل بن ورکہ اپنی قبیلے کے چند آدمی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اس نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس غرض کے تحت مدینہ سے مکہ کی طرف تصریف لائے ہیں اس اس تفسار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی خزاہ کے سردار بدیل بن ورکہ کو مخاطب کر کے فرمایا ہم کسی سے لڑائی جگڑا کرنے نہیں آئے بلکہ ہم اور ہمارے یہ ساتھی صرف بیتلہ کی زیارت اور اس کا تواف کرنا چاہتے ہیں اور بس یہی نیک مقصد ہمارے پیش نظر ہے بنی خزاہ کا سردار بدیل بن ورکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دواف سے متمائن ہو گیا پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ کی طرف لوٹ گیا اور مکہ کے روسہ کو جب اس نے وہی باتیں جا کر بتائیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی اور ساتھی بنو خزاہ کے سردار بدیل بن ورکہ نے کفران مکہ کو یہ مشورہ بھی دیا کہ وہ ان مسلمان ظاہرین کے لئے حرم کا راستہ نہ رکھیں انہیں مکہ میں داخل ہونے دیں اور کسی بھی صورت انہیں عمرہ کی سعادت سے محروم نہ کریں اس بدیل بن ورکہ نے کفران مکہ کو یہ بھی بتا دیا کہ میں مسلمانوں کے اندر سے ہو کر آ رہا ہوں ان کا ارادہ ہرگز لڑائی اور جنگ کرنے کا نہیں ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ خطیاروں سے بھی لیس نہیں ہیں بلکہ وہ تو صرف بیتولہ کی زیارت کو آئے ہیں لہٰذا اہل مکہ کو چاہیے کہ اپنی زید اور ہٹ درمی تر کر کے مسلمانوں کو بیتولہ کی طرف آنے دیں لیکن کفران مکہ نے بنو خزاہ کے سردار بدیل بن ورکہ کی اس تجریز اور نصیحت کو ٹکرا دیا وہ اپنی زید پر آڑے رہے اور مسلمانوں کو یہ اجازت نہ دی کہ وہ مکہ میں داخل ہو کر عمرہ ادا کر سکیں اس کے بعد اہل مکہ نے احابیش کے سردار حلیث بن علکمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کیا نواہ مکہ کے چند قبیل کو ملا کر احابیش کہا جاتا تھا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر آمادہ کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس مدینہ کی طرف چلے جائیں احابیش کے سردار حلیث بن علکمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیج کر کفانان مکہ نے دراصل ایک چال چلی تھی ان کا خیال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس احابیش کے سردار حلیث بن علکمہ کی بات نہ مانتے ہوئے واپس نہ جائیں گے تو حلیث بن علکمہ ان سے ناراض ہو کر مکہ لوٹ آئے گا اور بعد میں اگر اہل مکہ اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو گئی تو حلیث بن علکمہ کی اس ناراضگی کے باعث احابیش ضرور اہل مکہ کا ساتھ دیں گے اس طرح احابیش اور اہل مکہ کی متحدہ قوت مسلمانوں کی خلاف حرقت میں آ جائے گی بس اسی نظریہ اور سازش کے تحت اہل مکہ نے احابیش کے سردار حلیث بن علکمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کیا تھا لیکن اہل مکہ کی یہ سازش مکمل طور پر ناکام رہی اس لئے کہ جب حلیث بن علکمہ مسلمانوں کے پڑاو میں داخل ہوا تو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سارا قافلہ احرام بند ہے خدا کی اونٹ سامنے کڑے ہیں جن کی گردنوں پر قلاوے پڑے ہوئے ہیں اور اس نے یہ بات واضح طور پر جان لی کہ مسلمان لڑنے کیلئے نہیں بلکہ بیت اللہ کا تواف کرنے کو آئے تھے اس خلیث بن علکمہ نے جب مسلمانوں کی یہ حالت دیکھی تو اسے یقین ہو گیا کہ مسلمان بلکل نیک نیتی کے ساتھ صرف بیت اللہ کی زیارت کیلئے آئے ہیں لہٰذا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کی گفتگو کیے بغیر مکہ کی طرف لوڑ گیا اور مکہ کے سرداروں اور قریش کے روسا کو مقاتب کرتے ہوئے اس نے صاف صاف الفاظ میں کہا مسلمان صرف بیت اللہ کی عظمت کو مان کر اس کی زیارت کیلئے آئے ہیں اگر تم لوگ انہیں روکو گے تو اس کام میں احابیش ہرگز تمہارا ساتھ نہ دیں گے اس نے اہل مکہ پر یہ بات بھی واضح کر دی کہ احابیش اہل مکہ کی حلیف اس لیے نہیں بنے کہ وہ مکہ کی حرمتوں کو پامال کرتے پیریں اور احابیش ہر صورت میں ان کی مدد اور حمایت کرتے رہیں اور بیت اللہ کی حرمت کی خلاف اس کا ساتھ دینے پر مجبور ہوں پھر قریش کی طرف سے اروہ بن مسعود صافی آیا اور اس نے اپنی نزدیک بڑی اونچ نیچ سمجھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہونے کی ارادے سے باز رہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی وہی جواب دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو خزا کے سرداروں کو دیا تھا کہ ہم لڑائے کی ارادے سے نہیں آئے ہیں بلکہ بیت اللہ کی تازیم کرنے والے بن کر اور ایک دینی فریضہ بجا لانے کیلئے آئے ہیں یہ مطمئن کر دینے والا جواب سن کر اروہ بن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے الٹ کر مکہ کی طرف چلا گیا اور پھر مکہ میں اس نے اکابرین اور رئیسان مکہ کو مخاطب کر دی ہوئے کہا اے لوگو میری بات غور سے سنو میں اروہ بن مسعود ہوں اور قیسر و قسرہ نجاشی کے درباروں میں بھی جاتا رہا ہوں مگر قسم ہے مجھے مکہ کے اس مقدس گھر کے خدا کی میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح ان کا فیدائی دیکھا ہے ایسا منظر میں نے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے ہاں بھی نہیں دیکھا ان لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو ان کے اصحاب پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے اور سب اپنے جسم اور کپڑوں پر مل لیتے ہیں اب تم لوگ سوچ لو کہ تمہارا مقابلہ کس گروپ اور کن لوگوں سے ہے اس دوران میں جبکہ ایلچی کی عام درفت اور گفت و شنید کا یہ سلسلہ جاری تھا قریش کے لوگ بار بار یہ کوشش کرتے رہے کہ چھپکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ میں چاپے مار کر صحابہ کو اشتیال دلائیں اور کسی نہ کسی طرح ان سے کوئی ایسا اقدام کرائیں جس سے لڑائی کا بہانہ ہاتھ آ جائے مگر ہر مرتبہ صحابہ کے صبر و ضبط اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و فراست نے ان کی ساری تطبیروں کو ناکام کر دیا ایک بار کفران قریش کے چالیس پچاس مسلح جوان رات کے وقت مسلمانوں کے پڑاو کے قریب آئے اور مسلمانوں پر پتر اور تیر برسانے لگے صحابہ نے ان سب کو گریفتار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چھوڑ دیا ایک اور موقع پر جبکہ مسلمان فجر کی نماز ادا کر رہے تھے دشمن کے اسی مسلح جوان آئے اور انہوں نے اچانک مسلمانوں پر حملہ کر دیا لیکن ان لوگوں کی بدقسمتی کے یہ لوگ بھی پکڑے گئے اور انہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال ہلم سے کام لیتے ہوئے ان کو بھی رہا کر دیا اس طرح قریش کو اپنی ہر چال اور اپنی ہر تدبیر میں ناکامی ہوتی چلی گئی تھی آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے عثمان غنی کو پیلچی بنا کر مکہ کی طرف بیجا اور ان کے ذریعے سے سرداران قریش کو یہ پیغام دیا کہ ہم جنگ کیلئے نہیں بلکہ بیت اللہ کی زیارت کرنے اور خدا ساتھ لے کرائے ہیں تواف اور قربانی کر کے واپس چلے جائیں گے مگر وہ لوگ نہ مانے اور عثمان کو ان لوگوں نے مکہ میں ہی روک لیا اس دوران میں یہ خبر اڑ گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے اور ان کے واپس نہ آنے سے مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ یہ خبر سچی ہے مسلمانوں میں مزید تحمل کا کوئی موقع نہ تھا مکہ میں داخلہ کی بات تو دوسری تھی یہ طاقت کا استعمال ہرگز پیش نظر نہ تھا مگر جب نوبت ایلچی اور سفیر کے قتل تک پہنچ گئی تو پھر اس کے سوا کوئی چارہ باقی نہ رہا کہ مسلمان جنگ کے لئے تیار ہو جائیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے اس بات پر بیعت لی کہ اب یہاں سے ہم مرتے دم تک پیچھے نہ ہٹیں گے موقع کی نزاکت نگاہ میں ہو تو آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کوئی معمولی بیعت نہ تھی مسلمان صرف چودہ سو تھے اور کسی سامان جنگ کے بغیر آئے تھے اپنے مرکز سے ڈائی سو مل دور اور این مکہ کی سرحد پر ٹہرے ہوئے تھے جہاں دشمن اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان پر حملہ آور ہو سکتا تھا اور گردوپیش سے اپنے حامی قبیلوں کو لا کر بھی مسلمانوں کو گھیرے میں لے سکتا تھا اس کے باوجود پورا قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مرنے مارنے کی بیعت کرنے کے لیے بلا تعمل آمادہ ہو گیا اس سے بڑھ کر ان لوگوں کے اخلاصی ایمانی اور راہ خدا میں ان کی فدایت کا اور کیا ثبوت ہو سکتا تھا یہی وہ بیعت خیق جو بیعت رزوان کے نام سے تاریخی اسلام میں مشہور ہوئی